لعنت فرمائی ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم سود کے کھانے والے پر بھی اور سود کھلانے والے پر بھی جو سود دیتا ہے وہ بھی لیکن یہی روایت جو ہے ترمزی میں اور عبودعود میں اور ابن ماجا میں ہے تو اس میں مزید ادافہ ہے لانا آکل الربا و موکلہ و شاہدائے و قاطبہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر کھلانے والے پر اور سودی لیندین پر گواہی کے دینے والے پر اور اس کے لکھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے اب اس سے اس کی جو اندازہ کیجئے جو بینکوں میں بیٹھ کر کر رہے ہیں جو ایجی آفیس میں بیٹھ کر کر رہے ہیں جو کہیں جو ٹیکسٹائل ملکہ ایکاؤنٹنٹ ہے کیا کر رہا ہے لکھ رہا ہے مجبور لیکن ذائب بات ہے کہ درجے رہیں گے یہ سب کے سب بلکل برابر نہیں ہوں گے اس میں یقیناً ایک شخص وہ ہے جو براہ راست لے رہا ہے یا براہ راست دے رہا ہے ایک وہ ہے کہ جو بلواسطہ اس میں ملوث ہے اس بلواسطہ ملوث سونے میں بھی درجے مختلف ہوں گے ایک ہے بینک کی ملازمت وہ بینک تو بنیادی طور پر ہے ہی سود کی بنیاد پر قائم ہے کم شرح سود کے اوپر ڈیپوزٹ لینا زیادہ شرح سود پر قرض دینا یہ بینک کا اصل بزنس ہے اس میں جو ڈیفرنس ہے وہ بینک کی کمائی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو یہ تو گویا کہ سر 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 تا پا سود ہی کا ادارہ ہے لہذا اس کی ملازمت جو ہے یہ سب سے زیادہ خراب ہوگی البتہ کوئی ٹیکسٹائیل مل ہے اس کا اصل بزنس تو ہے کپڑا بنانا لیکن وہاں پہ سود ہی رقم لگی ہوئی ہے یہ گویا کہ سانوی درجے کے اندر پھر سود اس کے اندر آگیا بلواسطہ سانوی تو اس طریقے سے کم سے کم عبالی شکل یہی ہو سکتی ہے دنیا میں کہ آپ گاڑھے سود کے مقابلے میں پتلے سود کی طرف زیادہ گہرے سود کے مقابلے میں جو کم گہرا سودی معاملہ اس کی طرف رفتہ رفتہ نکلتے آئیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل اس سے پاک و ساکھ ہونے کی توفیق دے